آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نوجوانی میں یہ اس قسم کے سوال تھے جو بڑھاپے میں جا کر سمجھ آئے میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی بڑھاپے سے پہلے یہ چیزیں معلوم ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ داڑی سفید ہو اور پھر یہ حقائق آپ کو پتا چلیں نہ عزیزان حق یہ بنتا ہے کہ این جوانی میں انسان کو اپنا دین سمجھ میں آئے اپنے فرائض و اپنی ذمہ داریاں سمجھ میں آئیں نہ دیر ہو جائے جب ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق انسان سے سلب ہو جائے جوانی ایک فرصت ہے جوانی طاقت ہے جوانی الہی خدای قدرت کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے جوانوں کو اس لیے یہ طاقت دی ہے کہ خدا ان سے کوئی کام لینا چاہتا ہے اس طاقت کے ذریعے سے کوئی ذمہ داریاں ہیں جوانوں کے جو ادا کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے انہیں طاقت کی ضرورت ہے پہلی طاقت جوان کے لیے اپنے نفس کو نفس امارہ کو کنٹرول کرنا ہے جس کے لیے سب سے زیادہ طاقت چاہیے پہلی قدرت و طاقت جوان کی جوانی کس لیے چاہیے اپنے نفس امارہ کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت زورور و زوراور ہے وحشی درندے کی طرح ہے نفس امارہ رسول اللہ مدینہ منورہ میں ایک دن گزر رہے تھے اور کچھ جوان پہلوانی کا مقابلہ کر رہے تھے پتھر اٹھا رہے تھے تاکہ دیکھیں کہ سب سے بڑا پہلوان کون سا ہے انہوں نے رسول اللہ سے خواہش کی کہ آپ آئیے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والے بنیں کہ کون ہم میں سے بہتر طاقتور ہے و زیادہ طاقتور ہے حضرت نے قبول کیا کہ ٹھیک ہے آپ زور آزمائی کرو میں فیصلہ کرتا ہوں سب جوانوں نے باری باری پتھر اٹھائے باری آخر میں جب فیصلہ کا وقت آیا تو حضرت نے کہا کہ میں اعلان کروں کہ سب سے زیادہ زورور سب سے زیادہ زوراور سب سے زیادہ طاقتور پہلوان کون ہیں جوان شدت سے منتظر تھے یا رسول اللہ اعلان فرمائیں حضرت نے فرمایا کہ سب سے بڑا طاقتور وہ نہیں ہیں جو بھاری اور وزنی پتھر اٹھا لیتا ہے سب سے بڑا زوراور وہ ہے جو اپنے نفس امارہ کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور جوان ہیں اور سب سے زیادہ ضعیف سب سے زیادہ کمزور سب سے زیادہ بزدل جوان وہ ہے جو گناہ کے موقع پہ اپنی اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا میں اکثر اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ انسان کی آنکھوں پہ خدا نے شٹر بنایا ہے دروازہ بنایا ہے بہت ہی ہلکا سا دنیا کے سب سے ہلکے اور کم وزن شٹر میں سے ایک شٹر خدا نے انسان کی آنکھ کا دروازہ بنایا ہے پلک چند گرام جس کا وزن ہے چند گرام وزن ہے خب کوئی پہلوان آئے میدان کے اندر آ کر اس چند گرام شٹر کو گرا کے دکھائے کب جب حکم آتا ہے کہ یا ایوہ لذین آمنو وضو اب ساراکم اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو آنکھیں اپنی نیچے کر لو شٹر گرا دو گناہ سامنے ہیں ناماہرم سامنے ہیں غلط منظر تمہارے سامنے ہیں یہ پلک آنکھوں کی نیچے کر دو بند کر دو وہ کون پہ لوہان ہے جو یہ بتائے کہ میں کر سکتا ہوں اس وقت بند جب ناماہرم سامنے ہو جب گناہ سامنے ہو یہی پر بزدل یہی پر ناتوان یہی پر بے طاقت یہی پر ضعیف سمجھ میں آ جاتا ہے پتھر اٹھانے والے ویلنگ کرنے والے پہلوان نہیں ہوتے نفس امارہ کو کنٹرول کرنے والے طاقتوار ہیں جوانی توبہ کے لیے ہے توبہ سب سے مشکل کام ہیں بزدل آدمی کبھی توبہ نہیں کر سکتا کمزور کبھی توبہ نہیں کر سکتا یعنی اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا دلیری اور شجاعت کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیاں مان لے